تو بتلایا مولانا من ابتدائی غایت کے لئے آتا ہے اور کبھی تبعید کے لئے آتا ہے جیسے نحو اخست میند دراہیمی اعباظت دراہیمی تو اس کی ترکیب کیا ہوگی نحو مرفو لفظا مضاف اخست میند دراہیمی مراد اللفظ مجرور تقدیرا مجرور تقدیرا کیا ہوگا مراد اللفظ ہے ماتوفن علی یا مبدل منہو اے حرف تفصیر بازت دراہیم مراد اللفظ مجرور تقدیرا بدل بنے گا کیا بنے گا یا پھر کیا بنے گا عطف بیان تو ماتوفن علی اپنے عطف بیان سے مل کر یا مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر یہ مضافن ہلے ہوگا کس کے لئے نحو کے لئے نحو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے مثال ہا مبتدہ کے لئے یا ہیہ مبتدہ کے لئے یا یہ مولانا مفعول بھی ہوا کس کے لئے آنی فیل کے لئے تو نحوہ پڑھیں گے یہ صورت میں یا یہ مولانا مفعول مطلق ہوا کس کے لئے امثل و فیل کے لئے تو پھر بھی نحوہ پڑھیں گے کیونکہ مفعول مطلق بھی کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور تو اس سمجھ میں آیا جب نحو کی طرف اضافت کرنی ہے تو پھر پورے جملے کی ترقیب نہیں کرنی کیونکہ نحو جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا بلکہ کس کی طرف مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف اور آگے چونکہ آیا تھا جملہ تو ہمیں مراد اللفظ کی تعویل کرنا پڑی بھئی اگر معنی کا ارادہ ہو تو پھر یہ ترقیب یوں ہوگی بھئی اخذتو من الدراہیمی ایباز الدراہیمی اخذتو فیل با فائل جس میں توون زمیر بارز مرفوع محلن اس کا فائل مین جارا الدراہیمی مجرور لفظن جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فیل کے ساتھ جار مجرور مل کر کسے متعلق ہوئے فیل کے اخذتو کے ساتھ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بنے گا جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا بس آگے آئی حرف تفسیر اور مرانا یہ تفسیر کس کی کر رہا ہے جملے کی تفسیر کر رہا ہے یہاں پر یا مفرد کی جملے کی اور جملے کی تفسیر ہمیشہ کسے کی جاتی ہے جملے کے ساتھ تو لہٰذا آگے بھی جملہ بنانا پڑے گا ہمیں کیسے بازہ منصوب لفظاً مضاف الدراہیمی مجرور لفظاً مضافون مضاف مضافلے مل کر یہ مفعول بھی ہی ہوئے فیل محضوف اخذتو کے لئے یہاں بھی فیل کیا نکال لیں گے اخذتو فیل محضوف نکال لیں گے تو اخذتو فیل بفائل فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی کون ہے مفعول بھی ہی بازت دراہیم تو یہ فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی سے مل کر کیا ہوا جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا جملہ فعلیہ خبریہ سمجھ میں آئی بات بھئی یہ کب تھا جبکہ آئی کو ہم نے یہاں کس کے لئے بنایا جی تفسیر کے لئے یہاں ایک اور عجیب ترکیب آپ کو کروائیں بھئی یاد رکھو یہ من ہے تبعیز کے لئے من کس لئے ہے تبعیز کے لئے اور بہت سے نحوی لکھتے ہیں کہ جب من باز کے معنی میں آئے تبعیز کے لئے آئے یعنی کس معنی میں ہو باز کے معنی میں ہو تو پھر وہ اسم ہوتا ہے کیونکہ اس کا معنی مستقل ہوتا ہے پھر من کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے کیونکہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے مستقل اور جس کا معنی مستقل ہو وہ حرف ہوتا ہے یا اسم بھئی اسم اسم کا معنی مستقل ہوتا ہے حرف معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا باز سمجھ میں آئی تو یہ من کس معنی میں ہے والا نا باز اور من جب باز کے معنی میں آئے تو وہ کیا ہوا کرتا ہے اسم ہوا کرتا ہے کیا ہوا کرتا ہے تو یہ من بھی اسم ہے یہ من بھی کیا ہے اسم ہے اور یہ پھر اس کے بعد یہ نکرا ہے اور اس کے بعد ادراہی مارا ہے تو پھر یہ کیا بن جائے گا مضاف مضافل ہے کیا بن جائے گا تو ترکیب یوں ہوگی والا نا اب سنو بھئی یہ کیا بنے گا بھئی اس پر اعراب کیا آئے گا جب اس سمجھ میں اس کیلئے اعراب چاہیے منصوب کیونکہ مفول بننا ہے باز کے معنی میں ہے اور منصوب کون سا ہوگا محلن کیا ہوگا منصوب محلن مضاف ادراہیمی مجرور لفظن مضافن مضاف مضافل مل کر یہ مبدل منہو آگے اعیبازت دراہیم کیا بنے گی اس کی اب مولانا یہ اعیب آ رہا ہے مفرد کی تفسیر کے لئے کس کی تفسیر کر رہا ہے میند دراہیم کی ترکیب سمجھ میں آئی بھئی تو میند دراہیم مضاف مضافل مل کر مبدل منہو یا ماتوفون آئی حرف تفسیر بازہ منصوب لفظن مضاف بھئی اس پر نصب کیوں پڑھا میں نے باز پر کیونکہ ماتوفون آئی پر کیا آ رہا تھا نصب یا مبدل منہو کیا تھا منصوب تو بدل اور مبدل منہو کا عراب ایک ہوتا ہے تو بازہ منصوب لفظن مضاف ادراہیمی مجرور لفظن مضافن مضاف مضافل مل کر یہ کیا بن جائے گا بدل بن جائے گا یا عطف بیان بدل بنے گا عطف بیان تو ماتوفون علی اپنے عطف بیان سے مل کر یہ مفہول بھی ہوا کس کے لئے آخذ تو فیل کے لئے یا والانا مبدل منہو اپنے بدل کے ساتھ مل کر یہ مفہول بھی ہوا کس کے لئے آخذ تو فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور مفہول بھی ہی کسا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آئی بھئی یہاں پر ایک تیسری ترکیب کریں آخذ تو شیئن ثابتا میند دراہیمی میند دراہیم کو کس سے متعلق کریں شیئن سے ثابتا اور ثابتا کو صفت بنائے کس کے لئے شیئن شیئن محضوف محضوف کے لئے تو اس صورت میں مولانا پھر خرابی یہ لازم آئے گی کہ یہ من تبعیزیہ نہیں رہے گا یہ من بیانیاں بن جائے گا کیا خرابی لازم آئے گی آخذ تو شیئن میں نے ایک چیز اٹھائی کیا چیز ثابتا میند دراہیم یعنی کہ درہم میند دراہیم یعنی کہ درہم تو یہ من کون سا بن جائے گا بیانیاں بن جائے اس شیئن میں ابحام تھا کیا چیز آپ نے اٹھائی میند دراہیم کیا معنی یعنی کہ دراہیم تو ابحام کو اس نے دور کیا تو یہ من کون سا بن جائے گا بیانیاں اس لئے اس کو یہ ترکیب نہ کریں یہ ترکیب سمجھ میں آگئے سب کو آگئے بھئی کون کرے گا چلو بھئی آپ کریں بھئی شاواللتبین کی ترکیب ہو چکی آگئے نحو نحو مرفو لفظا مضاف مراد اللفظ کہہ رہے ہیں بھئی کیوں بھئی آپ متفق ہیں اس کے ساتھ مراد اللفظ تو وہاں لیں گے جہاں مفرد جملہ ہو اور یہاں جملہ ہے یہ سارا کچھ کس کے ساتھ مل جائے گا قول مستر کے ساتھ اور مستر ہے مفرد اور مفرد کے ساتھ ہزار چیزیں بھی مل جائیں پھر بھی وہ کیا رہتا ہے مفرد ہی رہتا ہے بھئی تو یہ مضافت مفرد کی طرف ہو رہی ہے تو اب مراد اللفظ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نحو مرفو لفظاں مضاف قول مستر مضاف اے عراب قول مجرور لفظاں مستر مضاف ہاں ہاں کو بھئی ہاں حمزہ وہ نام نہیں ہے کیا ہے حروف مبانی میں سے بھئی وہ نام لو اس کا ہاں مجرور محلن ذو الحال تعالی فیل ہوا ذمیر مرفو محلن اس کا فاعل فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ حال ہوا جنہ حال کیلئے فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتقدیر قد یہ حال ہوا کس کے لئے بھئی آپ نے جملے کو حال بنایا ربط تو دیا نہیں بغیر ربط کیا آپ حال بنا رہے ہو بھئی ہوا ذمیر کیلئے ہو ہاں آپ نے کیوں نہیں بتائی آپ نے پہلے آپ کو بتانا چاہیے تھا بھئی تو ہوا ذمیر راجے ہے کس کو بھئی ذو الحال کو وہ رائد بھی ہے تو فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتقدیر قد کیونکہ جب ماضی حال بنے تو وہاں قد کیا ہونا چاہیے قد ہونا چاہیے یا لفظوں میں ہوگا یا تقدیرن ہوگا تو یہ حال ہوا جے تو تعالی اس جملے کا مولانا اعراب بتاؤ تعالی جملے کیا ہوگا بھئی منصوب محلن کیونکہ یہ جملہ کیا بن رہا ہے اور حال کیا ہوا کرتا ہے منصوب ہوتا ہے تو یہ جملہ منصوب محلن ہے حال ہے شاہ باش ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ مضافن علیہ ہوا قول مصدر کے لئے آگے آگے چلو بھئی بس اس کو یہیں چھوڑ دو ابھی اور چیزوں کو بھی ہم نے جوڑنا ہے اس کے ساتھ آگے چھوڑی آیہ دی آگے چھوڑی آہیہ فا یہاں قرآن میں کس لیے آئی ہے بھئی بس جہاں قرآن میں دیکھیں اسے ما قبل کیا ہے قرآن میں کس لیے آئی ہے بھئی حافظ ہے کوئی بھئی کوئی ایک حافظ مل جائے بھئی وہ بھی کافی ہے بس جو بھی ہے قرآن میں دیکھ لیجئے کہ فا جزائیہ ہے یا تفصیل کے لیے ہے جو بھی ہے تو مثلا اگر جزائیہ ہو مثلا مثلا تو پھر کیا کہیں گے فا جزائیہ درہا حالے کہ در قرآن میں جید مذکور راست آگے چلیے بھئی مثلا باقی وہاں دیکھ لیجئے اشتنیبو فیل بہت امیر مرفوع محلن اس کا فائل ارجسہ منصوب لفظان مفعول بھی ہی یہ من بیانیاں ہے والا نا بیان کا رہے کس کا رجس کا رجس گندگی کیا مراد ہے بھئی گندگی یعنی کے تم بچو پلیدی سے یعنی گندگی سے یعنی کے بوتوں سے یعنی کے بوتوں سے یہ ترجمہ ہوا تو یاد رکھو نکیرہ کے لیے بیان ہو تو وہ اس کے صفت بنتی ہے معرفہ کے لیے بیان ہو تو وہ اس کے لیے حال بنا کرتا ہے کیا بنتا ہے حال کیا بات ہوئی نکیرہ کے لیے بیان ہو تو وہ کیا بنے گا صفت اور معرفہ کے لیے بیان ہو تو وہ حال بنے گا تو یہ کس کا بیان آ رہا ہے تو اس کو حال بناو بھئی میں نے بھی ذابطہ بھی لکھوایا تھا معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کو کیا بنائیں گے ذلحال اور حال بنائیں گے ہر ریج سا منصوب لفظا ذلحال شابش بس من جارا اللہ حسانی مجرور لفظا جار مجرور مل کر جار مجرور مل کر کیسے ماں تو فنا لے بھئی کدھر ہے ہر حطف آ رہا ہے کوئی آگے جار مجرور مل کر ہاں بھئی میں نے کیا ذابطہ لکھوایا تھا جار مجرور بغیر کسی سے ملے کچھ بند سکتے ہیں جار مجرور مل کر مطالق ہوئے شابتہ فیل کے ساتھ میں نے بتلایا تھا مفرد بھی نکال سکتے ہیں اور فیل یعنی جملے کو بھی نکال سکتے ہیں تو انہوں نے فیل نکالا سبتہ فیل سے مطالق ہوئے سبتہ فیل ہوا زمیر مرفو محلن اس کے اندر فائل شابہ جو راجہ ہے ذلحال کو فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر بتقدیر قد بتقدیر قد یہ کیا ہوا حال ہوا کس کے لئے ذلحال کے لئے شابہ ذلحال اپنے حال سے مل کر کیا بنے گا ماتوفون آلے آگے کیا آرہا ہے اس کا حد سے بیان آرہا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے یا اس کو کیا بنا لو مبدل منہو آگے اس کا کیا آرہا ہے مبدل منہو تو آگے بدل آئے گا جی تو یہ طوفون آلے ہوا آئی حرف تفسیر آئی حرف تفسیر آر رجسہ منصوب لفظن موصوب آر رجسہ منصوب لفظن موصوب شابش بھئی آپ نے منصوب کیوں پڑھا اس کو معرفہ ہوتا تو منصوب ہوا کرتا ہے ہاں موصوب صفت کی در ہے بھئی ہر رجسہ پہ کیوں نصب پڑھ رہے ہو شاہ وآجی عطفِ بیان ہے اور ماتوف انعالی منصوب تھا تو عطفِ بیان بھی کیا ہوگا منصوب ہر رجسہ منصوب لفظاں موسوف بھئی آپ کو پتا کیسے پتا چلا یہ موسوف ہے ماتوف کے سجاہ پتا چلا جی کیا ہو رہا ہے کیا کہہ رہے ہو آپ کو کیسے پتا چلا یہ موسوف ہے کیسے پتا چلا بھئی معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے اور ایک معرفہ کے بعد جتنے بھی معرفہ ہیں عموماً پہلے کو موسوف بناتے ہیں باقیوں کو اس کی صفر تو عطفِ جسا منصوب لفظاں موسوف اللہزی اس میں موسوف کیا ہوگا منصوب محلن شاباش کیوں بھئی منصوب محلن منصوب کیوں کہا آپ نے اس کو یہ صفت ہے اور موسوف منصوب تھا تو صفت بھی منصوب جی تو اللہزی منصوب محلن اس میں موسوف جی زمیر کبھی بھئی ہوا زمیر کہہ رہا ہے موسوف بھئی زمیر میں نے بتلایا تھا نہ موسوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے کبھی بھی نہیں بنتی ہوا زمیر محلن مبتدہ اللہ حسان و مرفو لفظاں خبر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صلح ہوا کس کے لئے اس میں بھئی آپ نے جملے کو صلح بنایا اور جملے کو کسی چیز سے جوڑا جائے تو آئیت کی ضرورت ہوتی ہے کون سے ہوا زمیر شاہ و آج یہ مبتدہ کی ہوا زمیر یہ کس کو راجے ہے بھئی اللہ زی کو راجے ہے یہی آئیت ہے بھئی تو یہ صلح اس میں موصول کے لئے جملہ ہوا پھر اس میں موصول اپنے صلح سے مل کر شاہ و آج اس میں موصول اپنے صلح سے مل کر یہ صفت ہوئی کس کے لئے میں نے بتایا تھا اس میں موصول کو جملے میں جو بھی بنائیں فائل بنائیں مفہول بنائیں مبتدہ بنائیں خبر بنائیں صفت بنائیں جو بھی بنائیں اکیلا کچھ نہیں بنے گا جب تک اس کے ساتھ اس کا صلح نہ مل جائے تو موصول کے ساتھ ہم نے پہلے صلح جوڑا اس کے بعد اس کو کیا بنایا صفت بنایا اور صلح میں نے بتایا تھا ہمیشہ جملہ ہوگا کیا ہوگا؟ ہمیشہ جملہ ہوگا شاہ و آج موصول اپنی صفت سے مل کر عاطفہ بیان موصول اپنی صفت سے مل کر یہ متعلق ہوئی تھا جی موصول اپنی صفت سے مل کر یہ کیا ہوا؟ موصول اپنی صفت سے مل کر کون تھا؟ جے انہا لیلہ پہلے کچھ اور کہا تھا تُو نے اب کچھ اور کہہ رہا ہے بھئی ماتوفہ علیہ کس کو بنایا تھا؟ ار ری جسامین اللہ کس کو بنایا تھا؟ ہاں اور وہ کیا بنایا تھا؟ تو جی وہ ماتوفہ علیہ اور عاطفہ بیان مل کر اب کیا بنیں گے؟ ہاں اب یہ مفہول بھی ہی بنیں گے عشتنیب و فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ جملہ فعلیہ شعبہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ کیا ہوا؟ مقولہ ہوا کس کے لئے؟ قول کے لئے قول مستر اپنے مضافن علیہ اور مقولے سے مل کر یہ کیا ہوا؟ مضافن علیہ ہوا کس کے لئے؟ نحو کے لئے نحو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ کیا ہوا؟ خبر کس کے لئے؟ مبتدہ محضوب مصالو ہا کے لئے کس کے لئے؟ مصالو ہا کی ہا ضمیر کس کو راجے؟ مین کو راجے شاہ باش یا یہ خبر ہوئی ہیہ مبتدہ کے لئے ہیہ ضمیر کس کو راجے؟ یہ بھی مین کو بھئی یا یہ کس کے مفہول بھی ہوا کس کے لئے؟ آنی فیل کے لئے یا یہ مفہول مطلق ہوا کس کے لئے؟ محمد سیلو کے لئے آگے کون کرے گا؟ چلو بھئی کرو نخو مرفو لفظاً مضاف اولی مجرور لفظاً مستر مضاف ہا ضمیر مجرور محلن ذلحال جو راجے ہے کس کو؟ ذات باری؟ تعالیٰ کو جی تعالیٰ فیل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو شاہ باش جو راجے ہے ذلحال کو تو تعالیٰ فیل اپنے فائل سے ملکا جملہ فیلیا ہو کر یہ کیا ہوا؟ ہاں و تقدیر قد یہ حال ہوا کس کے لئے؟ ذلحال کے لئے ذلحال اپنے حال سے ملکا ذلحال اپنے حال سے ملکا مضافن علیہ ہوا بھئی ذلحال اپنے حال سے ملکا مضافن علیہ ہوا قول مستر کے لئے آگے یا غفر فیر لیز زیادتی یہ زیادت کی مثال ہے ٹھیک ہے لام جارہ یا غفر فیل ہوا ضمیر مولانا ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو راجے ہے ذات باری تعالیٰ کو بھئی لام جارہ لام جارہ زائدہ اچھا ہاں من کی بات چار رہی ہے شعبت لام جارہ خمزمیر مجرور محلن مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کسے یا غفر فیل کے ساتھ من جارہ من جارہ زائدہ جی بھئی حرف زائدہ آجائے پھر کیا ترکیب کیا کرتے ہیں جی پھر کیا کرتے ہیں ہاں شعبت بھئی یہ من جارہ ہے زائدہ ہے اور جو حروفیں جارہ زائدہ ہوتے ہیں وہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے تو یہاں پھر اس زنوبی اس کو لگے لفظوں میں جر دے رہا ہے تو زنوبی مجرور لفظان اور منصوب محلن منصوب کیا ہے محل کے اعتبار سے مفعول بھی ہی ہے کس کے لئے یا غفر فیل کے لئے تو مجرور لفظان منصوب محلن مضاف کم ضمیر مجرور محلن مضاف آپ کو کیسے پتا چلے ہیں مضاف مضاف شعب آج کسی اسلام کے ساتھ ضمیر متصل آجائے تو کیا ترکیب کریں گے مضاف مضاف شعب آج مضاف مضاف مل کر یہ مفعول بھی ہی ہوا فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ جواب امر ہوا بھی جواب امر جی آگے کا چلیے بھائی دیکھئے بھائی وَإِلَى مَعْلَا نَبْتَ وَإِلَى الْإِنْتِحَاءِ الْغَایَةِ فِي الْمَكَانِ وَلِلْمُسَاحَبَتِي بس یہ دو ہیں بھائی اور تو کوئی نہیں آیا وَإِلَى الْإِنْتِحَاءِ الْغَایَةِ فِي الْمَكَانِ وَلِلْمُسَاحَبَتِي جی کون کرے گا ترکیب چلو بھائی جلدی جلدی کرو اِلَى مَرْفُومَ حَلْ مُكْتَدَ بھائی الٰہ تو حرف ہے آپ نے اس کو مقتدہ کیسے بنا دیا شاہ باش یہ حاض اللفظ کی تعویل میں ہے لفظ مراد ہے بھائی لام جارہ انتہائی مصدر مصدر بھی بتلاو بھائی یہاں پر کیونکہ آگے فی المکان نے اس سے جڑنا ہے بھائی سمجھ میں آیا تو مصدر کہہ دیں گے تو بات واضح ہو جائے گی انتہائی مصدر مجرور لفظن مصدر مضاف الغائیتی مجرور لفظن مضافنی لے فی جارہ المکانی مجرور لفظن جانمہ جو مل کر متعلق ہوئے انتہائی مصدر کے ساتھ شاہ باش انتہائی مصدر اپنے مضافنی لے متعلق اور مضافنی لے سے مل کر مجرور جی جار مجرور مل کر ماتوفن آلے وہ حرف اطف لام جارہ المصحبتی مجرور لفظن جان مجرور مل کر یہ ماتوف ماتوفن آلے اپنے ماتوف سے مل کر ظرف مستقر ہوا بھئی یہ متعلق ہوگا کس سے ثابتتن کے ساتھ شاہ باش ثابتتن سیغہ اس میں فائل ہی از امیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راج ہے علاق و شاہ باش شاہ باش ثابتتن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مقتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا کیا ترجمہ ہوگا علاق آتا ہے کس لئے انتہائے غایت غایت معنی یہاں مصافت کے ہے انتہائے مصافت کے لئے کس چیز میں مکان میں یہ انتہائے مصافت کس چیز میں ہوتی ہے مکان میں ہوتی ہے مارا نا مکان میں سمجھ میں آیا بھئی جی آگے نحو مرفو لفظاً مضاف شاہ باش مراد اللفظ مجرور تقدیراً مضافنی لے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ خبر ہوا مثال اوہا کے لئے یا ہیہ کے لئے یا مخول بھی ہوا آنی کے لئے یا مخول مطلق ہوا اوہ مصفیلوں کے لئے جی نحو سمجھ میں ہے یہ مصدر ہوگا مصدر بھئی تو مصفیلوں کے لئے مفول مطلق بنے گا جی سر تو فیل سر تو فیل با فائل اس میں تون زمیر بارز مرفو محلن اس کا فائل مین جارہ البصرت مجرور لفظان جار مجرور مل کر مطالق ہوئے فیل کے ساتھ علاج آرہ القوفت مجرور لفظان شاہ با جار مجرور مل کر یہ مطالق کے ثانی ہوئے فیل کے ساتھ فیل اپنے فائل اور دونوں مطالقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا سمجھ میں آیا بھئی چلیے مالانا بس اللہ علم بحقیقت الکلام آگے ذرا مشکل ترقیب ہے ایک کرانا اچھی طرح چلیے بھئی دعا بھی کر لیں الحمدللہ موسیقی 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 موسیقی